ہائے فرنڈز ویلکم بیک نور دہ فارماسیسٹ دوستو ٹوڈی اس دی سیکنڈ پارٹ آف دی ویڈیو اگر آپ نے فرس پارٹ آف دی ویڈیو دیکھی ہے جس میں ہم نے بات کی تھی کہ ہاو ٹو موف تو ڈین مارک ڈین مارک میں میں نے آپ کو کچھ ڈیٹیلز بتائی تھی اور اب ان ڈیٹیلز کو مد نظر رکھتے ہوئے میں آپ کو سٹیپس بتاؤں گا کہ کس طرح آپ ڈین مارک موف کر سکتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو ایٹس سٹیپس بتاؤں گا کہ اگر آپ انہیں سٹیپس کو پروپرلی فالو کریں ویڈ پیشنس آپ کو سبر بھی رکھنا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں گا انشاءاللہ آپ کو پوزیٹیلز ملیں گے انشاءاللہ آپ کو پوزیٹیلز ملیں گے چاہلے آپ کو ایٹس کسی بھی کمپنی میں سٹیپ نمبر ون سٹیپ نمبر ون میں یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ کو دین مارک کے کسی بھی کمپنی میں جوب آفر ملنا چاہیے یعنی getting a job offer from any company of the ڈینمارک اب کس طرح ہمیں job offer ملے گی تو ذرا ریلیکس ہو کے سنیے گا اور کچھ چیزیں اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آتی تو آپ ان کو گوگل کیجئے گا آپ کو بہترین آئیڈیا مل سکے گا دیکھیں سب سے پہلے آپ نے تمام وہ ویب سائٹ جن میں جو jobs available ہیں for ڈینمارک سب سے پہلے سب سے بڑی جو ویب سائٹ ہے that is job portal work in Denmark یہ ایک governmental run job portal ہے اگر آپ اس میں جائیں گے job search کریں گے Denmark تو آپ easily آپ کو job available ہو سکتی ہے second جو portal ہے that is jobindex.dk اس کے بعد ہم جو indeed.com ہے which is one of the largest website in the world آپ اس پہ بھی job search کر سکتے ہیں in search engine you will mention you know Denmark and finally LinkedIn LinkedIn پہ بھی اگر آپ اس طرح کے کوئی context بنا سکتے ہیں کہ جہاں زیادہ تر companies from Denmark ہیں تو اس میں بھی آپ کو بہت سارا فائدہ ہو سکتے ہیں اور آپ کو job later کے chances مل سکتے ہیں further آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ this is not a very difficult process through WhatsApp through other you know social media and you know AI techniques they can interview you and then they can finalize you so it was the first step اب اگر آپ کو job of a letter مل جاتا ہے تو آپ نے اپنی second step میں کیا کرنا ہے confirm your eligibility آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ whether آپ eligible بھی ہیں کے نہیں اس کے لئے سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ جو job list آپ نے apply کیے وہ جو job ہے وہ جو positive list ہے جو میں نے اپنی previous ویڈیو میں discuss کیے کہ آیا یہ جو job ہے وہ job positive list of Denmark میں ہے کے نہیں اگر ہے تو اس کے بعد آپ نے پھر یہ کرنا ہے پھر آپ نے دیکھنا ہے کہ salary کیا دے رہے ہیں آپ کو salary دینے کے ساتھ ساتھ آپ کی جو terms and condition ہوگی وہ آپ کو یہ ہے کہ جو آپ کی company ہوگی وہ آپ کا salary ہے وہ Denmarkی کی کسی Danish کسی standard bank میں transfer کر رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جو salary ہے that is in the liquid assets form اور secondly یہ ہے کہ جو بھی company آپ کو offer کر رہی ہے جو بھی آپ کو pension graduate job terms and condition that should be according to the Denmark law وہ تمام detail آپ کو جو job offer later ملتا ہے اس میں لکھی ہوں گی so this was the second step and especially for higher education اگر آپ apply کر رہے ہیں تو یاد رکھیے گا کہ آپ کے پاس جو آپ کی qualification ہے جو آپ کی degree ہے it should be bachelor or higher than bachelor degree that was step two اب step three میں کیا کرنا ہے اگر آپ کو step two کے مطابق eligibility بھی مل گئی ہے offer later بھی مل گیا ہے تو اب آپ نے ایک order id create کرنا ہوتا ہے order id آپ screenshot پہ دیکھیں گے آپ کو پتہ لگے گا کہ اس order id میں آپ نے اس form کو fill کرنا ہے جب آپ یہ form fill کر لیں گے تو اس کے بعد پھر آپ کو fourth step میں جانا پڑے گا fourth step میں کیا ہے کہ definitely آپ کسی ایک country سے جب دوسری country میں جا رہے ہوتے ہیں تو آپ کو documentation required ہوتی ہے اس documentation میں the most important is your passport آپ کا passport آپ کا passport size photos کچھ اگر میں اسی requirement سے جو miss کروں لیکن آپ وہ معلوم کر سکتے ہیں اس میں form میں لکھی ہوں گی جس میں visa fees payment receipts ہوتی ہے complete power of attorney کا form ہوتا ہے employment contract جو آپ کو company offer later دے رہی ہے offer later کے ساتھ ساتھ یا تو آپ کو employment contract ملتا ہے یا جب offer later آپ sign کرتے ہیں اس کے بعد آپ کو employment contract ملتا ہے آپ کی جتنی بھی education credential ہے آپ کی degree آپ کی transcript یہ تمام چیزیں آپ کی foreign office سے آپ کی آپ کی embassy سے اور ساتھ ساتھ ڈینش embassy سے verified ہونی چاہیے اب ہم بات کرتے ہیں step 5 پہ step 5 آپ کو online ایک form ملتا ہے جو ar1 اور ar6 کے نام سے ہے جو ar1 application form ہے وہ applicant دیرہ ہوتا ہے یعنی کہ آپ جب آپ as a candidate job کے لیے apply کرتے ہیں جبکہ ar6 جو form ہے وہ آپ کے employer fill کر رہے ہوتے ہیں وہ آپ کو employer دیتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں step 6 میں کیا ہوتا ہے step 6 میں آپ نے اپنی تمام جو application آپ نے fill کی ہے اس کو online آپ جمع کراتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو کچھ time دیتے ہیں follow ups کا time ہوتا ہے کہ آپ کو maximum one year کے اندر اندر آپ نے اپنی job کو avail کرنا ہوتا ہے یاد رکھئے گا یہاں پر ایک چیز میں چھوٹی سی clear کر دوں کہ شاید آپ کے ذہن میں ہو کہ جتنے بھی expenses ہیں وہ company bear کر رہی ہوتی ایسا نہیں ہے چونکہ آپ جب travel کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کی company کے ساتھ کچھ agreements ہوتی ہیں کہ اتنی اتنی fees اگر آپ دیتے ہیں دیکھیں company بھی دو قسم کی ہوتی ہے یا تو company چاہے گی کہ at least جو visa fees ہے وہ آپ پے کریں یا پھر company کرتی ہے کہ visa fees بھی وہ from the very start وہ پے کرتی لیکن depend کرتا ہے category پہ کہ اگر آپ اتنے skilled ہیں کہ company سمجھتے ہیں سمجھتے ہیں کہ there are number of options for them تو اس کے بعد تھوڑا سا burden آپ پہ transfer ہوتا ہے اور آپ کو visa fees دینا ہوتا ہے اچھا again دو situation ہوتی ہے یا تو company کہتی ہے کہ آپ visa fees دیں آپ آئیے اس کے بعد وہ visa fees compensate کرتے ہیں یا پھر یہ terms and condition ہوتی ہے کہ نہیں آپ نے visa fees from your گوگل کر کے آپ دیکھیں گے almost 4400 Danish currency اس میں آئے گی 4405 406 like this step 7 میں کیا ہوتا ہے جب یہ تمام آپ نے steps follow کر لی up to 6 up to 6 اس کے بعد آپ کو offer later مل جاتا ہے آپ visa مل جاتا ہے پھر آپ کو biometrics کر نا ہوتا biometrics کے لیے آپ کو لیکل ڈینیش ایمبیسی یعنی جس country میں آپ رہ رہے ہیں اس country میں ڈینیش کی کوئی ایمبیسی ہوگی ڈینمار کی آپ وہاں جائیں گے تمام اپنے ڈاکومنٹ لے کے اور آپ وہاں سوئے اپنی اپلیکیشن پوٹ کریں گے پھر وہ آپ کو ٹائمنگ دیں گے کہ اس سپسیفک ٹائمنگ میں آپ آئی وہ آپ کی تمام بائیو میٹرک وغیرے لے لیں گے اور یہ جو پروسس ہے میکسیمم 14 ڈیز اس میں لگ جاتے ہیں جو آپ جب once you are entering to the ڈینیش ایمبیسی until your final decision 14 ڈیز میں ڈینیش ایمبیسی six month میں آپ تمام everything ready ہو گے اور آپ کو invite کرتے ہیں کہ you please come to Denmark so دوستو this was all about you know Denmark اور میری کوشش رہے گی کہ کچھ other videos میں اس طرح کی کچھ videos بناؤ کہ جن میں میں آپ کو یہ بتا پاؤ کہ کس طرح آپ بغیر کسی consultant کے بغیر کسی you know incurring useless feces کے آپ کسی اچھے abrid countries میں جا کے اپنی dream job تلاش کر سکیں دوستو hope you have enjoyed the video if still you have any question you have any query you have any confusion please write in the comment box and I will try to come up with the solution possible so until my next video take care of yourself thank you so much bye bye